سفر سے ایک تک دو ہزار گیارہ میں اور حسن کی صورتحال دو ہزار چودہ میں شائع ہوا گلشتہ برس دو ہزار بائیس میں آپ کا ناول چوتھا ناول خفیف مخفی کی خواب بیتی منظر عام پر آیا جسے آج آرٹس کونسل کراچی آرٹس کونسل نے دو ہزار بائیس کی بہترین اردو کتاب کے اعوارڈ سے بھی نوازا ہے معلوم نہیں ہمارے کسی بزرگ عدیب نے کس لمحے میں اور کس تناظر میں یہ بات کہی تھی کہ ایک ناول تو ہر کوئی لکھ سکتا ہے کیونکہ ایک زندگی ہر ایک نے گزاری ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاہے کسی نے ایک زندگی گزاری ہو اور وہ لکھنا جانتا بھی ہو تو وہ جو لکھ سکتا ہے وہ قصہ یا کہانی ہوتی ہے ناول نہیں ہوتا ہر فکشن میں کہانی ہوتی ہے لیکن ہر کہانی فکشن نہیں ہوتی فکشن کہانی کا آرٹ ہے میرے دو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہم ان سے فکشن پر فکشن کی موجودہ صورتحال پر اور ان کے ناولوں کے متعلق گفتگو کریں گے میرے دو صاحب آپ نے پہلے ٹی وی ڈرامے لکھے اور بہت کامیاب ڈرامے رہے آپ کے نشیب اور دلدل جیسے ڈرامے پھر ٹی وی کے ذریعے سے آپ کو ایک وسیع آڈینس مجھا اثر تھی پھر آپ نے ناول کی طرف اپنے تخلیقی اظہار کے لیے آپ ناول کی طرف کیوں آئے ڈرامے کو چھوڑ کر شکریہ اور انگزیب صاحب میرا خیال ہے کہ مجھے اپنی جو ساری تخلیقی زندگی ہے جب سے میں نے فکشن افسانے کی شکل میں لکھنے شروع کی اگر وہاں سے میں اس کا آغاز کروں تو وہ سارا عمل جو فکشن کہلاتا ہے میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں وہ میرے دیگر جو ساری علوم اور دوسرے جو میرے ذین کے سوالات ہیں اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہیں تو جو ٹوٹل ایکسپیرینس ہے انسان کا اور میرا بھی جو رہا وہ سائنس فلسفہ تاریخ ان سب سے وہ مل کے بنتا ہے تو ہوا یہ کہ گریجولی مجھے میرے لئے ایک سوال جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل بن گیا وہ تھا جو آپ سمجھ لیں کہ انسانی زبان کا لینگویج کا جو ایشو ہے پچھلی جو صدی ہے اس میں جو انٹائر جو فلسفی کا سین ہے اس میں جو ایک سوال سب سے بنیادی ہے وہ یہی ہے جس کا تعلق لینگویج سے تو یہ جو میسٹری اف لینگویج ہے اس کو سمجھنے کے لئے میں نے شروع میں تو یہ سوال اس طرح نہیں تھا مطلب اف سانے وغیرہ لکھے لیکن یہ میں بات آج یہاں پہ کر دینا چاہتا ہوں کہ فکشن کو میں نے اس حوالے سے استعمال کیا اینے وے اور خصوصاً نوول کو کہ جو نیریٹیو فکشن ہے یعنی لینگویج کی یہ جو ڈائیمنشن ہے جس کو نیریٹیو کہتے ہیں اور ایک نون نیریٹیو ہے اس کو اگر اس کے اندر سے انسان تجربہ کرے تو اس سے کیا سمجھ میں بات آتی ہے تو یہ ایک سنگل موسٹ ایمپورٹنٹ کہلیں کہ جو ایک موٹیو ہے جو میری تمام فکشن رائٹنگ میں چلتا ہے تو کیسے ایک دنیا تقلیق ہوتی ہے جو پیور امیجینیشن سے بنتی ہے اس میں جو سپیس ٹائم کیسے بنتا ہے اس میں وائس جو ہے یا کردار کیسے سامنے آتا ہے اور پھر اس کے علاوہ جو ساری فکشن کے انگریڈینٹس ہیں تو اس میں مجھے یہ بات گریجولی سامنے آ گئی کہ نوول ایک پروز میں اظہار کا ایک ultimate ذریعہ ہے یعنی وہ آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی بھی سطح پہ جا سکتے ہیں کچھ بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں کوئی بھی سوال سامنے لاتے ہیں اور یہ ایک حیرت انگیز ایک possibility ہے جو نوول ہمیں فرام کرتا ہے تو ایک تو یہ جو لینگویج کا question ہے یہ ایک dominant میرے لیے رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو اگر theorize کی جائیں تو وہ پھر پیور فیلوسفی میں چلی جاتی ہیں لیکن یہ یعنی اگر آپ نے پوچھا کہ میں ڈرامے سے ادھر کیسے آیا تو ڈراما بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک narrative ہے فکشن کی شکل ہے تو اس سے novel پہ آکے میں اسی لیے ٹھہ رہا ہوں کہ یہ یعنی انسانی اظہار جو ہے اور ایک پوری دنیا دوسری نئی دنیا کی جو تقلیق ہے اس کو جس طرح یہ medium جو ممکن بناتا ہے اس طرح اور کوئی نہیں ہے تو یہ سلسلہ پھر چل رہا ہے تو اس میں جو یعنی وہی جو دیگر میرے سارے مسائل ہیں وہ سارے اس کے اندر explore میں کرتا ہوں آپ نے زبان کو ایک کردار کے طور پر پیش کیا ہے اور زبان میں بھی تجربات کیے تقنیق میں بھی آپ نے بہت زیادہ تجربات کیے اور آپ نے اپنے ایک interview میں کہا تھا کہ جس novel میں تجربہ نہ ہو وہ popular novel تو ہو سکتا ہے عدوی novel نہیں ہو سکتا تو آپ تجربے کو اتنا ضروری کیوں سمجھتے ہیں اور کیا اس طرح اردو کا بیشتر novel کیا آپ اسے تسلیم نہیں کرتے ہو تو popular novel ہوگا عدوی novel نہیں ہوگا دیکھیں اس میں میں ایک بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرا popular novel سے قطن کوئی دشمنی نہیں ہے not at all بلکہ میں خود پڑھتا ہوں جو popular writer ہے مطلب thriller بغیرہ میں پڑھتا ہوں اور کہانی کا جو craft ہے وہ جیسے ان لوگوں کے پاس ہے شاید کم دوسرے literary fiction والوں کے پاس ہو اس میں البتہ یعنی فرق ہوتا ہے میار کا quality کا اس میں مطلب لی چائلڈ بھی ہے اور اس میں وہ سٹیفن کنگ بھی ہے تو they were very different تجربے کی جہاں تک بات ہے تو اس term کو کافی میرا خیال ہے miss use کیا گیا ہے جو novel آپ کے جو ایک روایتی انداز ہے اس سے ہٹا ہوا ہو تو اس کو ایک soft طریقے سے کہتے ہیں یہ تجرباتی ہے تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر novel ہی literary جو ہے وہ ایک سطح پر تجربہ ہی ہے اس میں ایک چیز کو جو visualize کرتا ہے رائٹر اس کو ایک hypothetically لیتا تو اس کو کیا وہ نتائج پیدا کرے گا in that sense it is an experiment also تو experimental ہونا وہ ایک سطح پر ہر creative fiction کا ایک بنیادی میں میں اوزر کو سمجھتا ہوں دوسرا ایک اور بات یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے تمام literary forms یا even art forms پر بھی یہ لگواتی ہے کہ کچھ writing وہ ہوتی ہیں جو کہ اس genre کی جو possibilities ہیں اس کو explore کرتے ہیں صحیح اور دوسری وہ ہیں جو کہ اس کے اندر جو چل رہا ہے اسی کو follow کر کے کامیاب ایک چیز لکھ دیتے ہیں تو میرا مسئلہ نوول بزاعت خود ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ لینگویج کی کونسی ڈائمنشن ہے narrative ہے لیکن اس کے اندر جو امکانات ہیں وہ لا محدود ہیں اب یہ آپ پر ہے کہ اس کو دیکھیں کہ کہاں کہاں آپ جا سکتے ہیں تو اس سطح میں نوول کی جو دو باتیں بنیں گی ایک تو ایک سکسیسفل نوول within جو چل رہا ہے فریمورک دوسرا یہ کہ جو نوول کی فارم کو اس کے یانرے کو نئی اس کے اندر کوئی چیز دریافت کرتا ہے تو یہ جیسے آپ نے میٹا فیکشن کی بات کی تو اس سطح پر وہ جو لینگویج کے ساتھ میرا ایک مسلسل مسئلہ ہے وہ پھر بن جاتا ہے کہ میری فیکشن کے اندر وہ ریفلیکسیوٹی جیسے کہیں گے یا سیلف ریفرینشیلیٹی کہیں گے وہ آتی ہے کہ ایک رائٹنگ چل رہی ہے اور اس رائٹنگ کی اوپر اس کو بھی ایک بندہ یا ایک وائس یا ایک ابزرور دیکھ رہا دیکھ رہا تو اس طرح یہ سارا سلسلہ چلتا ہے تو میرے لئے ذاتی طور پر یہ بڑا سیٹسفائنگ ہے کہ فیلوسفی کا جو بائی دی وے میرا خیالہ یہاں ہمارے ہاں فیلوسفی نام کی چیز کوئی نہیں ہے فریئیٹیو سطح پر چالیس سال میں نے پڑھایا اب یہ بات تھوڑی سی ہٹ کے آ رہی ہے تو کوئی ایک موقع ایسا نہیں ہے کہ کسی کلیگ نے مجھے آ کے یہ کہا کہ جناب یہ دیکھیں یہ جو میٹا فیزیس کا یہ کوسٹن ہے یہ کیسے ہم ہیں تو حیران تو لوگوں کی کوئی انٹریسٹ نہیں خیر یہ ایک لمبی کہانی ہے تو وہ ساری جو کمی ہے وہ مجھے اس یعنی نوول رائٹنگ میں وہ ملی ہے دوسری ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جہاں تک ہمارے علوم کا تعلق ہے یا یہ ساری جو آپ کی سو کارڈ ہائر ایڈوکیشن ہے اور یہ وہ اس میں ہم ایک ایمیٹیٹیو موڈل کے اندر ہیں ویسٹرن تھیوری کو یا ویسٹرن سائنس کو ایز کوموڈٹی ہم لیتے ہیں اس کے اندر کرییٹیوٹی کوئی نہیں ہے تو اس اگر یہ ساری بات اگر ہم سمجھنے کی بھی کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ نوول کی جو فارم ہے that is a way of philosophizing also in this part of the world ادھر جو میں یہ انگریزی کا عادی ہو ام سوری یہ شاید نہیں بولنا چاہیے لیکن یہ کہ یہ اس کو میں ایک philosophical انٹرپرائز بھی سمجھتا ہوں تو یہ جب میرا سارا چل رہا تھا تو اس میں ایک البتہ بات جو ہے وہ میں نے اپنی اوپر بڑی consciously یہ پابندی یا کہہ لیں کہ ایک بہت لگائی کہ بے شک کہ اس کے پیچھے جو میرے محرکات ہیں وہ کہیں conceptual ہے وہ یعنی وہ philosophical ہیں لیکن کہیں بھی فکشن کے اندر میں جو لکھوں اس میں کچھ سیدھی سیدھی تھیوریاں بیان کرنا نہیں آئے گا that should not be the case تو وہ میرا خیال ہے کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں نے نہیں کیا لیکن آپ اس کی اگر ڈیپر سپیس میں جائیں تو آپ کو جو basic question of human existence ہے space and time ہیں اور دوسری جو ساری human conflicts ہیں یہ سارے اس کے اندر چلتے ہیں دوسرا میرے سامنے ایک اور مسئلہ بھی ہے وہ یہ کہ literature نے specially fiction poetry پہ میں کچھ نہیں کہا سکتا پچھلے اڑھائی ہزار سال سے لے کر اور آج تک وہ تقریباً اسی بنیادی classifications میں اور اسی بنیادی conflicts میں اور اسی انداز میں ارسٹوٹل کی جو poetics ہے اس نے جو گریک tragedy گریک ڈراما کی جو وہ پوری ایک وہ model بنا دیا وہ پوری دو ہزار سال کو ڈومینٹ کرتا ہے جس میں آپ good guys and bad guys والی بات کی آپ نیکی کا ساتھ دے رہے ہیں اور بدی کو بالاخرد وہ شکست ہونی ہے اس کے انتیجے میں catharsis ملتا بغیرہ اب یہ ایک بڑی دلچسپ بیس ہے کہ یہ جو ارسٹوٹلین poetics ہے اس نے خاصا محدود کیے رکھا ہے انسانوں کو پروز کی possibilities سے فکشن کی اب یہ novel اسی لئے پیدا ہوا نو بیسٹ کندر کہ وہ اس کو break away کرنا چاہ رہے تھے تو اس سطح پر اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بات جو ہے وہ قابل غور ہے کچھ بات ہم براہ راہ صاحب کے novelوں کے بارے میں کر لیتے ہیں کہانیاں بہت ہوتی ہیں ہمارے آس پاس بہت سی کہانیاں پڑھی ہوتی ہیں کہانی فکشن کیسے بنتی ہے مثل غلام باغ کی اپنی ایک کہانی ہے کبیر مہدی کی اپنی ایک کہانی ہے جاور اتائی کی بھی اپنی ایک کہانی ہے اور نیلے ریجسٹر اور محکم کے گتھلے کی بھی ایک کہانی ہے یہ ساری کہانیاں آپ کو کہیں آس پاس حقیقی زندگی میں ان کے کچھ اجزاء ملے یا یہ ساری کی ساری آپ کے تخیل کی پیداوار ہیں میں نے جو بھی فکشن لکھا ہے اس میں یہ بات دلچسپ ہے یہ پچھلے دنوں میں بلکہ آج کل ہی پڑھ رہا ہوں جیمز جوائس کی ایک بائیوگرفی ہے جو ڈیو بائیوگرفی ہے تو وہ پڑھ کے میں نے پہلے بھی خط دیکھا تھا اس کو تو وہ خاصی مجھے حیرت ہوئی کہ اس بندے نے اس کی جیمز جوائس کی جو لائف میں جو ایکچول کریکٹر ہے اس کی فیملی اس کے دوست وہ ڈبلن میں جو کچھ ہوا سارا اس کو ایک ایک کر کے یولیسس جو اس کا یا فنگین ویک جو نوول ہے یا ایون وہ پوٹریٹا فالا تو اس میں وہ پین پوائٹ کیا کہ اچھا یہ وہ تھا یہ وہ تھا یہ وہ تھا اور وہ سارا یہ اچھا اچھا اسی طرح گارسیا مارکیز کا بھی یہ تھا کہ وہ بھی کافی یعنی اس کی آٹو بیوگرافک قسم کی صورتح اچھا میرا خیرین عظیم ناولیس سے اس طرح کوئی مقابلہ تو ہے لیکن یہ میری جو بھی تخلیقی عمل ہے اس میں کرداروں کی سطح پر میرا حالا تمام جو کردار ہیں اس میں کوئی چار فیصد ہوں گے جن جو کہ زندگی میں میں نے واقعی دیکھے یا اس طرح ادر وائز اٹس پیور ٹوٹل امیجنیشن اور وہ اپنے آپ ہی آتے ہیں آپ نے بے جان اشیاء کو بھی یہاں ساری اس میں یہاں پر وہ میرا جو ڈرامے کا دور تھا اس نے میرا خیال ہے مجھے بڑی میری ٹریننگ کر دی کہ جو کردار سازی ہے وہ جو میں اتنا عصا ٹی وی کے ڈرامے لکھتا رہا تو مجھے وہ افرٹلیسلی میرے ذہن میں آجاتی ہے اور سکرین پلے کی تقنیق بھی آپ نے سوال کیا ہاں وہ کردار آجاتا ہے بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جو کریکٹر میرے ذہن میں آتا ہے وہ اپنے پوری ٹوٹلیٹی میں آتا ہے یعنی وہ اس کی کیا زندگی ہے یہ دائم بائیں ایوریتھنگ پاسٹ اس کا آگے کیا تو اس کے انتیجے میں ایک بڑی دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہوتی تھی کہ جب میں ٹی وی پلیرز لکھتا تھا تو اس میں وہ کریکٹر جن کو وہ کہتے ہیں یہ ڈمی ہے کہ یہ چپڑاسی آگیا جی اس نے میرے پر چیزیں رکھی دو باتیں کی چلا گیا تو میرے لیے وہ جو ہوتا تھا وہ پورا ایک بندہ پوری فل یعنی اس کے اس مینرزم ایوریتھنگ تو اس میں پھر یہ بڑا پروڈیوسرز کے لیے مسئلہ بن جاتا تھا کہ یہ سر یہ تو تسی دو فکریں نہیں لے گئے اندر بڑا چنگا ایکٹر چاہید ہے حسن کی صورتحال میں آپ نے کچھ بے جان اشیاء کو بھی تو کریکٹر بنا دیا وائن کی بوتل بھی کریکٹر ہے پیپر ویٹ بھی کریکٹر ہے گول میز بھی کریکٹر ہے تو کیا اشیاء کے بغیر کلیت نہیں بنتی وجود کی نہیں یہ اس بات کی وضاحت جو ہے نا اسی نوول میں جو ایک اور وائس میں نے جو ایک میٹا وائس بنائی ہے جو ایڈیٹر حیرت مدیر حیرت کا جو ہے جو اس ساری نیریٹیف پہ وہ اپنی کومنٹ دے رہا ساتھ ساتھ وہ جو آ رہا نا تو وہاں پر یہ بات ایکسکلین ہوتی ہے کہ یہ ہم کیوں چیزوں کی تاریخ لکھ رہے ہیں تو وہ بڑی مثال مزے کی ہے کہ کم از کم میں نے تو دیکھا کہ بچپن میں ہمیں ایک لکھایا کرتے تھے مضمون ایک ٹوٹی کرسی کی کہانی ایک خوٹے سکے کی کہانی تو وہاں سے میرے ذہن میں آیا کہ یہ اتنا کومن بات تھی کہ اشیا جو ہیں وہ ان کی ایک اپنی ہسٹری ہے along with humans جو ان کے اردگرد ہیں تو اس لحاظ سے وہ جو انسانی تاریخ ہے کسی piece of furniture کے اردگرد وہ اس کے اندر بھی recorded ہے اس کے اندر بھی موجود ہے تو وہ ایک لٹریری ٹروپ کے طور پہ یا ایک ایک طریقہ وہ اس میں وہ میں نے use کیا تو اس میں وہ ایک میگا فون کی کہانی ہے تو اس کے بعد پھر وہ ایک گول میز کی and so on تو یہ ساری جو اس کے علاوہ اس میں تو وہ ناموں کا بھی ہے کہ ایک ہی نام جو ہے وہ کئی افراد کا ہے سعید کمال مثل ہاں تو اس سے میں ایک ایک character space کا illusion create کرنا چاہ رہا تھا کہ میں سعید کمال ہے تو وہ چھ سات بندے ہیں جو سعید کمال جی تو وہ ایک ایک فضاء بناتا ہے جو کہ بڑی unusual ہے اور بڑی میرا خیلہ اس کا ذکر یہاں کریں تھوڑا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ساری fiction جس کو آپ realism کہتے ہیں یا حقیقت پسندی تو realist literature یا realist fiction is the most unreal actually کیونکہ وہ بھی ایک reduction ہے وہ بھی اس سے اخذ کی ہوئی totality سے ایک خاص carve out کر کے آپ نے ایک ٹکمی بنی بنائی مکمل کہانی بنائی ہے حقیقت یا جو جو کچھ چل رہا وہ ویسا نہیں ہے وہ سریلزم کے زیادہ قریب ہے مثلا یہ دیکھیں اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہیں تو اس واقع کی اس ایونٹ کی جو گزر رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے میرے ذہن میں پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے آپ کے ذہن میں کچھ چل رہا اور جنہوں دوست بیٹھے ہیں تو they are in their own words تو اس وقت اس جگہ کی اصل حقیقت کیا ہے وہ ایک کوئی رائٹر کوئی جرنلسٹ لکھ دے گا کہ جی وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں wind up کرو جی ٹائم تھوڑا ہے میں ایک سوالات میرے پاس زیادہ ہے اس بات کو میں conclude کرلوں تو وہ جو اصل میں گزر رہا ہے وہ اس میں سے حقیقت نگاری اخذ کی جاتی ہے وہ بھی مصنوعی ہے اور جرنلزم اس کو کہہ گا کہ یہاں وہاں پہ کانفرنس ہو رہی تھی لوگ بیٹھے تھے فلاں بندہ بول رہا ہے but what is real اور اسی طرح جو perspective ہے وہ کسی ایک ہی مقام کو بدل کے رکھ دیتا ہے مثلا ہم یہاں سے یہ سارا vision دیکھ رہے ہیں perception ہے اگر فرض کر رہے ہیں کہ میں ادھر سرلکبال کھڑا ہو کے دیکھوں تو that would be totally different لیکن still یہی کچھ ہی ہوگا وہ بھی unreal تھی نہیں ہوگا ایک سوال آپ کے خفیف مخفی کی خواب بیٹی کے بارے میں کہ پہلے novel میں آپ نے انسان کی تاریخی اور وجودی صورتحال کو بیش کیا اور اس novel میں آپ ماباد طبیعت اور paranormal psychology کی طرف کہیں اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ کے وہ paranormal اس کی دو actually background ہے ایک تو یہ کہ کافی دور میری زندگی میں رہا ہے کہ جب میں اس سبجیکٹ کو جو پیرا سائیکالوجی پیرا نورمل ہے اس میں بہت ہی انٹریسٹڈ ہو گیا کیونکہ اس کے پیچھے بات یہ تھی کہ اگر ایک بھی ایسا مظہر جو ہے وہ حقیقی ہے کہ مثلا کوئی بندہ اپنی پیور وہی سائیکو کائنیسیس جیسے کہتے ہے اس کی مدد سے اس بوتل کو اٹھا کے ادھر ہلا سکتا تو یہ فیزکس کے تمام لاز کو بیڑا غرق کرتا تو what is at stake is so high تو اس سے میں پھر کافی پڑھتا رہا اس کو جتنا کچھ available لیکن پھر میں ایک وہ کام میں پہنچا کہ جب جس کو آپ کہیں گے کہ وہ ایک سکیپٹک اور believe اور non believe کی position تو وہ سارے جو میرے تجربات تھے وہ خفیف مخفی کی خواب دیتی جو ہے اس میں تھے لیکن اس میں یہ again بات ہونی چاہیے کہ میرے سارے novels میں western ڈسکورس جو ہے وہ جب یہاں آتا ہے تو اس کی کیا شکل بنتی ہے وہ سب چلتا ہے مثلا کبیر میں دیکھا مسئلہ theory ہے western theory ہے صفح سے ایک میں وہ ڈیجیٹالائزیشن اور یہ new جو ہے یہ ہے حسن کی صورتحال میں وہ film ہے اور وہ میڈیا ہے اور وہ سارا جو surrealism ہے وغیرہ وغیرہ اور اس میں وہ پیراسائکالوجی جس طرح سے یہ ویسٹ میں پریکٹس ہوتی ہے اور جس طرح یہاں ہمارے جن بھوت اور یہ طویز دھاگے اور یہ تو وہ وہ ڈسکورسز western ڈسکورسز جب یہاں آتے ہیں تو وہ کیا شکل اختیار کرتے ہیں یہ فکشن کا میرا ایک basic concern one of the basic concern میں ایک ایک آخری سوال آپ سے کروں کا آپ نے western ڈسکورس کی بات کی ہمارے خطے کی مقامی صورتحال کے بارے میں جو ناول انگریزی میں لکھے گئے وہ دنیا میں بہت زیادہ پڑے گئے اس کی ایک وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ انگریزی عالمی زبان ہے لیکن کیا اثر نہیں لگتا کہ اردو کی بجائے انگریزی ہماری ترجمان بن گئی ہو آپ بطور فکشن نگار اس صورتحال کو کیسے دیکھیں گے ہاں یہ ایک issue ہے خاص طور پر میرے خیال ہے کہ جو میرے concerns ہیں مرد میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں وہ اس نویت کے ہیں کہ شاید وہ انگریزی میں ہیں کیونکہ سارا جو میری دوسری سٹڈیز ہیں وہ ساری آہ انگریزی میں ہیں یا کبھی فرنچ میں ہو جاتی ہیں لیکن اس کے علاوہ آہ یہ فکشن میں جو اردو میں شروع کی کیونکہ جب میں نے لکھنا شروع کیا اس وقت ویسے بھی یہاں پر انگریزی فکشن کا کوئی اتنا نہیں تھا کرتے لیکن میرا خیال ہے کہ میں اس میں کسی خاص یعنی choice کا کوئی اتنا stress نہیں کروں گا یہ انگریزی بھی ہماری زبانوں کے اندر موجود ہے let's accept it اگر اس میں کوئی لکھنا چاہتا تو لکھیں اور میں نے ویسے کام شروع کیا بھی ہوا ہے اگر وہ مکمل ہوا اب کوئی کونسا کس موضوع پہ آپ کرناول کوئی نیا آ رہا ہے اور سنا ہے کہ آپ پنجابی میں بھی کوئی لکھ رہے ہیں ہاں یہ ایکشولی اس میں ہوا یہ کہ 2014 میں میں نے نا کوئی چار پانچ کام کٹھے شروع کر دی ہے تو اس میں ایک یہ ہی تھا جو کفیق مکتی والا اس کے علاوہ تو وہ شاید کوئی اتنا دانشمندانہ فیصلت نہیں تھا لیکن وہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ بچے جب اتنے مزامین پڑھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں کئی ملٹی ٹاسکنگ کرتے رہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اب یہ ہوا ہے کہ وہ کافی تین چار کتابیں جو ہیں وہ مختلف سطحوں پہ ہیں کوئی دو سو صفحے کو پانچ سو کوئی اس طرح کے معاملات ہیں تو اس میں سے ایک جو ہے وہ میرا خیال تو تھا کہ اس اس کا نام تو تھا وہ ابھی میرے کی بات ہو رہی تھی نازک ہے بہت کام نازک ہے بہت کام یہ اس نوول کا ٹائٹل ہوگا تو اس میں میں نے اپنے یہ جو دو کام میں نے کیا نا کہ ایک تو اکڈیمیا میں فلسفہ پڑھانا اور دوسرا ساتھ ٹیلیوین پلیئز لکھنا تو اس کے نتیجے میں جو دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی وہ ایک طرح کہہ لیں کہ وہ اس کی ایک سپیس ٹائم ہے لیکن وہ انٹریسٹنگ ہے سارا ہی ہوپ کہ وہ بہت شکریہ بے صاحب باتیں بہت بہت ہیں سوالات بہت ہیں موضوع بہت وسیح ہے لیکن ہمارے پاس وقت بہت بہت شکریہ موسیقی